اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فاطمہ زاہد اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اسٹیم چکن بوٹی جو کہ بنانا بہت ایزی ہے جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ان کے لیے ریسیپی بہت اچھی ہے آپ اس کو ایک ڈائیٹ ریسیپی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ٹو ففٹی گرام جو ہے چکن لیا ہے اس کو میں نے کیوگز میں کٹ کیا ہے فور ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے تھک یوگرڈ ہے ہاف ٹی سپون میں نے جو ہے اس میں گارلک پاوڈر یوز کیا ہے آپ گارلک پیس بھی یوز کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ایک چھڑکی حلدی لیا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور یہ ہے ریڈ چیلی پاوڈر یہ بھی میں نے ون فور ٹی سپون کے حساب سے لیا ہے اور یہ میں نے ون فور ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے اور ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوں گے اس میں سے فوائل کے پیسز اب ہم اس کو بنانا شروع کریں گے میرینیٹ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں دہی لوں گی دہی ڈالیں گے اس کے اندر دہی ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی ہینڈ مکسر کے ساتھ اور جب بھی دہی کے ساتھ کوئی بھی چیز میرینیٹ کریں اس کو جو ہے اس طرح سے مکس کر لیا کریں تاکہ وہ اچھی طرح سے سمودھ ہو جائے ہم نے دہی کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں جو ہے یہ گارلک پاوڈر ڈالیں گے بلیک پیپر ڈالیں گے ریڈ چلی پاوڈر اور سالٹ ڈال دیں گے حلدی اور گرم مسالہ ڈالیں گے یہ ڈال کے ہم اچھی طرح سے مسالوں کو دہی کے ساتھ جو ہے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے دہی میں مسالے اچھی طرح ڈال کے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں جو ہے یہ چکن ڈال دیں گے چکن کے پیسز ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ چاہیں اس کو میرینیٹ کر کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ نے فوراں بنانا ہے تو آپ اس کو فوراں بنانے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے جو ہے میرینیٹ کر لوں گی رکھ دوں گی اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے پھر ہم اس کو اسٹیم میں پکائیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اب ہم اس کو اسٹیم کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس کو اسٹیم کس طرح کریں گے ہم نے سٹیم کرنا ہے کہ میں جانaupt ہوں میں ایک سائزیا ہے میں نے پانی پھین رگاری شیر میں ہے پانی پھینڈ کرنا ہے کہ ہم دن stakeholder رگ ہیں پانی کو رہے ہیں اگر ٹچ کرتا بھی ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم نے یہ کیا رکھنا ہے کہ اسٹین کے ساتھ وہ ٹچ نہ کریں اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے میں اس کو بوائل ہونے دوں گی تاکہ ہمارا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے جب تک ہمارا پانی گرم ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے فوائل میں ڈال دیتے ہیں چکن کو اس طرح سے میں نے فوائل کا پیس لیا ہے اس کو پہلے آپ سائٹس میں سے اس طرح سے کر دیں ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ چکن ڈالوں گی جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا میں دو پورشنس میں اس کو بناوں گی اس طرح سے ہم نے ڈال دیا اب ہم نے اس کو بند کرنا ہے ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو بند کرنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز اس میں سے باہر نہ آئے اب پہلے سارے کورنرز چھویں ان کو اس طرح سے پکڑ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ دیا پکڑ کے آپ ایسے اس کو پریس کر دیں اس کو ہم نے بند کر دیا اب میں اسی طرح سے دوسرے میں بھی ڈال لوں یہ دیکھیں میں نے ان کو فائل میں ڈال کے اس طرح سے بند کر لیا میں آپ کو ایک ٹیپ دے دوں کہ آپ فائل جو ہے تھوڑی بڑی رکھئے گا میں نے چھوٹی رکھی تھی تو مجھے کافی مشکل ہوئی اس کو بند کرنے کے لیے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اونس چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا فائل کا جو سائز ہے وہ بڑا رکھئے گا اب ہم ان کو اسٹیم کریں گے یہ دیکھیں جو میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا وہ بوائل ہو گیا ہے اس میں اسٹیم بننا شروع ہو گئے اب بہت ہی کیلس ہونی ہم اس کے اندر یہ رکھیں گے سٹینڈ کے اوپر رکھیں گے اب میں اس کو کور کروں گی اور میڈیم ٹو سلو فلیم کر کے میں اس کو 20 سے 25 منٹ تک پکاؤں گی کیونکہ ہم اس کو اسٹیم میں بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی دیر لگے گی اس کو بننے میں اب جو میں نے اسٹیم کرنے کے لیے چیکن نکھا تھا اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 سے 25 منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے لیکن میں نے 25 منٹ کے بعد اس کو کھول کے چیک کیا تھا لیکن وہ ابھی تھوڑا سا جو ہے اسے اور کسر تھی اس کے اندر تو اس لیے میں نے اس کو تقریبا 30 سے 35 منٹ تک اس کو پکایا ہے اب ہم اس کو کھولیں گے بہت کیئر فولی آپ اس کو کھولیں کیونکہ اسٹیم جو ہوتی ہے وہ بہت خطرنا پھوٹی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میں نے اس کی جو ہے جیسے میں نے اس کو سیدھا کر کے رکھا تھا میں نے تھوڑی دیر کے بعد 10 سے 15 منٹ بعد ان کی جو سائٹ ہے وہ اس طرح سے ان کو میں نے ان کو اس طرح سے رکھا تھا اس کے بعد میں کافی دیر کے بعد اس کو اس طرح سے اس کے سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیتی اب جو ہمارے سٹیم چیسر ہیں جو ریٹی ہونکے ہیں میں نے اس کو نکال لیا ہے یہ اس وقت بہت کرم ہے اب ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے اس طرح سے آپ اسی سپون کے ساتھ اس کو کھول کے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے بلکل تیار ہے میں نے اس کو چیک کیا تھا یہ دیکھیں بلکل یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی تیسٹی سا جو ہے سٹیم چکن جو ہے ریڈی ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اللہ حافظ